ہمارے لیے پورے ہندوستان کے لیے ہم سب کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ جو کام انہوں نے وہ شروع کرتے ہیں اس کا ادھگاٹن بھی ہوئی بلکہ ایک سوال بھی اٹھا رہے ہیں کیا پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر بھگوت گیتہ پڑھائی جا سکتے ہیں ہم یہاں پہ اپنے جو ان سے بیلڈنگز کو گھرا رہے ہیں جلا رہے ہیں وہاں پہ وہ اپنے پارلیمنٹ کو نیا بنا رہے ہیں مطلب وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ابھی پتہ آٹھ سو کروڑ انڈین روپیز انہوں نے پارلیمنٹ نیو پارلیمنٹ بنائی ہے یہ ہن دوستو تو دوستو دنیا کی سب سے زیادہ لگجریہ سنے ایڈوانسٹ پارلیمنٹ میں سے ایک بھارتیہ پارلیمنٹ کی نئی ویلڈنگ بن کر تیار ہو چکی ہے ٹوانٹی ایت میں کو اس کا اناگوریشن ہو چکی ہے بھارت میں ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی اس کی حلچل مجھ گئی ہے تو اگر دوستو اب ایک سچا ہندوستانی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چلتے ویڈیو کے طرف ہم یہاں پہ اپنے جو ان سے بیلڈنگز کو گھرا رہے ہیں جلا رہے ہیں وہاں پہ وہ اپنے پارلیمنٹ کو نیا بنا رہے ہیں مطلب وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ابھی پتہ ہے آٹھ سو کروڑ انڈین روپیز انہوں نے پارلیمنٹ نیو پارلیمنٹ بنائی ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں اگر وہ سب سے پہلی بات ہے نا ادھر بھی ہے آپ نے لازٹ ٹیم دیکھا تھا کہ ادھر بھی وہ جیسے وہ ایک عورت کو تانک آ رہے تھے اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا یا کشمیر میں اب جو جی ٹونٹی کانفرنس ہوئی ہے اس پہ بھی کافی وہ ویلہ مچا ہوئے کچھ ملکوں نے بائی کارڈ بھی کیا اس کا کچھ نے نہیں تین نے بائی کارڈ کیا سولہ آئے بھی ہیں اور اس میں اسلامی کنٹری بھی ہمیں بات پوری کرنی چاہیے وہ لیکن کچھ نے وہ کوئی نہ کوئی وجہ آدھر بھی ہوگا لیکن جو دوسری بات آپ وہ کہہ رہے ہیں ایک آٹھ سو کروڑ پی انہوں نے پارلیمنٹ پر لگایا اس کی بیسیکل ہی آ جاتی ہے اس کا جلاوگرہ اسے تلق نہیں ہے میششت سے تلق ہے ان کی میششت ان کی سٹرانگ ہے ان کے پاس پیسہ ہے کہ وہ ادھر لگا رہے ہیں اور آپ کو ہمارا پتا ہے کہ ہماری میششت ہم کشکول پکڑ کے ستر سال سے چال رہے ہیں اس کے سوال کا مقصد یہ تھا آپ نے بولا ایک آنمی سے تلق ہے اس کا جو ان سے جلاوگرہ سے تلق نہیں میں اس بات سیکھڑی کرتا ہوں ایک آنمی ہوگی تو ہی ہم پاکستان میں کوئی بہتری کی بات کریں گے کوئی بیلڈنگ بنانے کی بات کریں گے لیکن ایک آنمی یہ میرا لنک اس وجہ سے میں کرتا ہوں کیونکہ جذبات کی وجہ سے یہ ہماری ایک آنمی نہیں ہوتی جا رہی ہمارے پولیٹیشن ہوں ہمارے پرائم نیسٹر ہوں لیڈر ہوں یا پبلک ہوں ہم جذبات میں آکے فیصلے کرتے تھے ہیں انٹرنیشنل لیول پر ٹریڈ بند کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ جذبات میں آکے فیصلہ مطلب یہ ہے کہ وہ مشکل نہیں پاڑ رہا دیکھیں بیسیکلی پہلے تو ہمیں جب تک ہم ایک قومنی بنیں گے ایک روٹ میں اپو نہ چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج جیسے آج شپاہ شریف وہ تلوے چاٹ رہا ہے پہلے مران خان بھی ایسے ہی کر رہا تھا لیکن ہم کہیں نہ کہیں باؤنڈ ہوتے ہیں کسی کے باؤنڈ ہوتے ہیں وہ ہمیں نکلنا چاہیے ایک فریم پہ بہنڈنا چاہیے مجھتا ہوں کہ مہا مہم راشپتی شریمتی مرمو جی کے بارے میں کہ وہ کیوں نے اس کا انوگریشن کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ کہنا اچت نہیں ہے راشٹ کا پردھار منطری اور راشٹ کی راشٹپتی دونوں سممانیے ہیں یہ یاد کریے یہ وہ ہی ہماری راشٹپتی مہدیاں ہیں جس کے لیے ان لوگوں نے ایسے ایسے شبد کہے تھے اسی کانگریش پارٹی کے نیتاؤں نے انہیں جتنا اپمانت کیا جا سکتا ہے انہوں نے ایک آدھی واسی ایک ایسی ایسٹی سے آنے والے ایک راشٹپتی کے لیے راشتے کو روکنے کا پریاس کیا تھا لوگ کہتے ہیں کہ نئی چیز کی ضرورت کیا ہے دیکھیں جب آپ ترقی کرتے ہیں دیش ترقی کر رہا ہے ہم اب آپ فیملی میں بھی دیکھیں جب ہماری فیملی ترقی کرتی ہے ہماری انکمز انکریز ہوتی ہیں ہم بھی دوستے ہیں کہ ایک نیا گھر ہونا چاہیے نیا فرنیچر آنا چاہیے نئی کاڑی آنی چاہیے نئے کپڑے آنی چاہیے ہندوستان آج کی ڈیٹ میں ترقی کر رہا ہے ہماری انکمز انکریز ہو رہی ہیں ہماری انکریز ہوتے ہیں ہمارے دو دن سال میں ہم ثورت اور ثورت اکانومی پہ آنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کی نہیں ہماری انکریو ہاؤس دیس پارلی امیرٹ جو ہے اسے ہم مندر بولتے ہیں ہندوستان کے اندر اسے مندر بولا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم پاکستان میں اس کو کیا بولتے ہیں so we call it as a temple of democracy so ایک 70-80 سال پرانی بیلڈنگ کو ہم نے چھوڑ کر ایک نئے ایرہ میں آرہے ہیں where we are trying to show new India so اس کے لئے آپ کو نئے بیلڈنگ ایک نیا شوک آپ کو دکھانا بڑھ پڑے گا and this is what we wanted to show also پرانے والے سسٹم کو لے کر اگر پرانے سسٹم اتنا ہی اچھا تھا جو کانگریس کے ٹائم کا تھا تو دن جو کچھ موڈی جی نہیں کیا because he changed the system